جی بالکل اس وقت ہم حضرت سلطان باہر ٹرسٹ مانچسٹر میں مجود ہیں یہاں پہ سالانہ محفل ناد محفل ملاد مصطفی جاری و ساری ہے میرے ساتھ اس مسجد کے امام حتیب آزم کاری زہور احمد صحیفی صاحب مجود ہیں آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ یہاں پہ ہر سال جو ہے تقریب کا ملاد مصطفی کا احتمام کرتے ہیں اور عمرے کے ٹکٹ بھی یہاں پہ پیش کی جاتے ہیں کار صاحب اس سال کتنے عمرے کے ٹکٹ جی کاشف صاحب شکریہ خیر مبارک عمرے کے ٹکٹ اس سال جو ہے الحمدللہ تقریباً چودہ عمرے کے ٹکٹ ہے اور یہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جو ہے ہم اس لئے مناتے ہیں بلکہ پورے یورپ کے اندر یہ ملاد شریف کی محفلیں ہونا ضروری ہے اس لئے کہ ہماری بہت ساری جنرنیشن جو ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اگر انہیں اس قسم کا محول نمحیہ کیا گیا تو این ممکن ہے کہ وہ راستے سے بھٹک جائیں اگر اس قسم کی محافلیں نہ ہو تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا نبی کیا ہے اور ہم نے کس طرح ان کو فالو کرنا ہے اور کس کو فالو کر کے زندگی کو کار صاحب میں نے سنا آپ کی آواز دلوں پر اثر کرتی ہے انہیں قرآن سیکھا ہے یہاں ہر سال جو ہے پہلے سب سے قرآن ہانی ہوتی ہے اس کے بعد ناتف ہانی ہوتی ہے اور اس کے بعد دستار بندی بھی ہوتی ہے اس سال کتنے بچے ہیں اس سال ٹوٹل بچے اور بچیاں ملا کے جو تقریباً 33-33 کی تعداد ہے جن میں سے تیرہ بچے ہیں اور باقی ساری بچی ہیں اور ان تیرہ میں سے تین بچے ہیں ایسے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے آشا تو انشاءاللہ ان کی دستار بندی کرتے ہیں اس لیے بچیوں کو ہم ان کے دپٹے اور تحایف وغیرہ جو ہے وہ دیتے ہیں اور بچے جو ہیں ان کو ہم گھڑیاں بھی دیتے ہیں اور سرٹیفیکیٹ بھی دیتے ہیں ان کی دستار بندی بھی کرتے ہیں اور حفظ والے ہیں جو ان کو قیمتی گھڑیاں سیکو فائٹ گھڑیاں ہم دیتے ہیں ہر سال سیکو فائٹ میں لے کرتے ہیں کھر سا بیسے لوگ جو حضرت سلطان باوٹرس ایک ان تھوڑے مانچسٹر سے دور ہم کو آپ کیا پیگام دیں خیال ہے یہاں پر ہمارے قربہ جوار میں کوئی آبادی نہیں ہے جتنے بھی بچے آتے ہیں کچھ چھے ساتھ ساتھ میل سے دور ہی آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں والدین سے گزارش کروں گا اگر ان کا شوق ہے تو سونا جو ہے اگر دور سے بھی ملے اور سفتہ ملے تو میرا خیال ہے لینا چاہتے ہیں کٹلاو جی ایک فورٹ